عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وائل لائف فارمنگ چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو ریبٹ فارمنگ کے حوالے سے ہے کافی دنوں سے دوست مجھ سے فرمائش کر رہے تھے کہ ریبٹ فارمنگ کے حوالے سے نئی ویڈیو بنا دیں میں کافی دنوں سے بیزی تھا اس وحی سے نئی ویڈیو نہیں ڈال سکتا جیسا کہ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے سردی کے موسم میں خرگوش بچے دینا شروع کر دیتے ہیں جو دوست نئے خرگوش رکھنا چاہتے ہیں وہ جلدی سے اپنے کیجز تیار کر لیں اور کوشش کریں کہ ان کے سرگیں پکی بنائیں تاکہ یہ آپ کی دیواروں کو نقصان نہ پہنچائیں اور کوشش یہی کریں کہ سارا کیج ہی پکا ہو تاکہ یہ نیچے زمین میں زیادہ دور سرگیں نہ لے کے جا سکیں جن دوستوں نے پہلے سے کیجز بنائے ہوئے ہیں وہ ان کی سرگیں کھول دیں تاکہ یہ خرگوش اپنی بریڈنگ شروع کر دیں گرمی کی وجہ سے میں نے اپنے فارم میں بریڈ روکی ہوئی تھی نار اور مادہ کو علیدہ رکھا ہوا تھا کیونکہ گرمی میں اکثر بچے مار جاتے ہیں میرے سرگوش اب تقریباً چند دنوں میں بچے نکال لیں گے دس سے پندرہ دن میں ان کے بچے بہر آ جائیں گے میں نے ان کے سرگیں کھول دی ہیں جو دوست بھی نئے خرگوش رکھ رہے ہیں وہ سرتی سے بچاؤ کی اتیاتی تدابیر ضرور کریں ان کو مناسب خوراک دیں اور روزانہ تازہ پانی ان کے آگے ضرور رکھیں تاکہ یہ بیمار نہ ہو اس کے علاوہ ان کو زیادہ بیماری نہیں لگتی سرتی سے تھنڈ ہو جارا لگ جاتی ہے اگر تھنڈا پانی پیئیں تو اگر آپ نیا فارم سٹارٹ کر رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ پانچ مادہ کے ساتھ ایک نار رکھیں اور ایک ایج میں تقریبا پانچ مادہ سے زیادہ نار رکھیں کیونکہ اگر نار زیادہ ہوں تو پھر یہ بچوں کو مار دیتے ہیں دوسرے جانوروں کی طرح خرگوش مادہ کو بھی اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جس مادہ کو اچھی خوراک دی جائے وہ سید مند بچے پیدا کرتی ہے سید مند مادہ کے بچے بہت کم ہی مرتے ہیں اور جلدی سرنگ سے بہر آ جاتے ہیں ریبٹس کو آپ شوق کے لئے بھی گھر پر پال سکتے ہیں لیکن میں مشورہ دوں گا کہ آپ چھوٹے پانے پر خرگوش فارمنگ شروع کریں اور اسے بقاعدہ کاروبار کے طور پر استعمال کریں کیونکہ یہ ایک اچھا منافع بکش کاروبار ہے اور سب سے کم خرچے میں سب سے زیادہ منافع دیتا ہے اگر ریبٹ فارمنگ کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس بکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل وائل ڈائف فارمنگ کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پوری پہنچ سکے پوری ویڈیو حاصل کرنے کے لئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور آلی ویڈیو پر کلک کریں